موسیقی کراچی کے لوگوں کا خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے مجھتایا کراچی تحریک انصاف کا شہر ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے گا کراچی میں ترقیاتی کام اس لیے ضروری ہے کہ جب تک کراچی کھڑا نہیں ہوتا ملک ترقی نہیں کرے گا وزیر اعظم نے کراچی میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ڈیسلینیشن پلانٹ نصف کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ملک میں بڑے ڈیم ملیٹری ڈکٹیٹر کے دور میں بنے کراچی کے لیے اب ہم کام کریں گے اور جو ہم کام شروع کرنے لگے ہیں یہ میں واضح کر دوں یہ اس لیے نہیں کہ آپ نے ووٹ دی ہے یہ اس لیے کریں گے کہ جب تک کراچی نہیں کھڑا ہوتا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا پاکستان کی جو پروسپیریٹی ہے وہ کراچی پر ڈیبینٹ کرتی ہے فائننشل کیپٹل ہے پاکستان کا مجھے خیال آیا کہ اگر اب ابھی ہم نے اس ملک میں ڈیمز بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ بہت دیر ہو جائے گی ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے اور میں نے ریلائز کیا کہ یہ سب کو پہلے پتا تھا کہ کتنی ضروری ہے پاکستان میں ڈیمز بنانا لیکن کیونکہ وہ ہم پولٹیکل لوگ پانچ سال کے لیے آتے ہیں اور ہم صرف سمجھتے ہیں کہ پانچ سال کے اندر جو چیز ہم اپنی الیکٹریکٹ کو دکھا کے اور پھر ریبوٹ لے لیں اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم پھر اس کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہیں اور اسی لیے پاکستان میں جو میجر ڈیمز بنی اور پانی کے اوپر جو سب سے زیادہ کام ہوا وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں کام ہوا ایوب خان کے ملک میں ڈیمز ہر صورت بنیں گے میں پاکستان میں سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں میں قوم کو متحرک کروں گا ہمیں ایک قوم بننا ہے جب ہم قوم بن گئے تو دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ڈیم بنانے کے لیے ہمارا انفورچنٹلی پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ کرزہ چڑھا ہوا ہے ہمارے ملک پہ میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ دس سال پہلے پاکستان کا ٹوٹل کرزہ چھے ٹریلین تھا چھے ہزار ارب اب ہمیں پتا چلا ہے جو ہم نے ساری پریزنٹیشنز لیں اب ہمارا جو ٹوٹل کرزہ ہے وہ تیس ہزار ارب ہے تیس ٹریلین تو سوچیں ساٹھ سال کے اندر چھے چھے ٹریلین اور یہ پچھلے دس سال میں چھے ٹریلین سے گیا ہے تیس ہزار ٹریلین ہمیں ڈیٹ سرویسنگ یعنی جو ہمیں کرزوں کے اوپر سرویس کرنے کے لیے سود دینا پڑتا ہے انٹرس دینا پڑتا ہے وہ ایک دن کا چھے ارب روپیہ ہے لیکن ہمارے پاس ایک پرابلم ہے ہم بجٹ سے ڈیم کو فانینس نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فانڈریزنگ کریں گے اور میں یہاں چیف جسٹس پاکستان کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس ازاں کام نہیں ہوتا ہے ڈیم کے لیے پیسہ کٹھا کرنا یہ ہمارا کام ہوتا ہے وزیراعظم نے کراچی کے لیے نئے ماسٹر پلان بنانے اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جن میں ناظرن بائی پاس کی اپگریڈیشن لوکل ریلویں نظام کی بحالی کورنگی میں ری سائکلنگ پلانٹ کراچی میں شجرکاری مہم اور کراچی میں صفائی مہم کا اعلان کیا کورنگی انڈسٹریل سٹیٹ پہ ہم ری سائکلنگ پلانٹ لگائیں گے اور وہ جو سیورج کا سارا پانی ہے وہ ہم اس سٹیٹ میں ری سائکل کر کے دیں گے اس سے بڑا پانی بچے گا پھر ہم نے ڈی سائلنیشن پلانٹ ہم نے فیصلہ کیا وہ لگانے کا پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ میں اور اس سے اور پانی بچے گا ہم نے پھر ٹرانسپورٹ کے لیے جو ریلوے ہے اس کو لوکل یعنی کراچی کے اندر ریلوے کا ہم انشاءاللہ سٹپس کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں آسانی پیدا ہو اور ہم نے ہاں نورڈن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹرافک کا جو پرابلمز ہیں وہ سیدھا بائی پاس کر کے تو کراچی کا ٹرافک پرابلمزیز ہو اور آخر میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے بتائیں گے کہ بیس سال میں کراچی جا رہا ہے کیونکہ اس وقت کوئی پلان گروتھ نہیں ہے کراچی کی تو یہ بڑا امپورٹن ہے کہ جو انویسپنٹ کرنے سے پہلے ایک کراچی کا ماسٹر پلان بنے گا انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر شہر کے مسائل حل کریں گے اور چالیس بر سے پاکستان میں مقیم بنگالی افغانی نزاد پاکستانیوں کو انسانی حقوق کے تحت شاناختی دستاویزات دینے کا بھی اعلان کیا ان خیالات کا اظہار وزیراعظم نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملک میں تعمیر کیے جانے والے نئے ڈیمز کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی گورنر سن امران اسماعیل اور دیگر بھی شریک تھے وزیراعظم نے کراچی کے شہریوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا میں کہتا تھا کہ کراچی تحریک انصاف کا شہر ہے لوگ نہیں مانتے تھے میں اس لیے کہتا تھا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے کراچی میں سب سے زیادہ کسی شہر سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سیاسی شعور والے لوگ ہیں اور کراچی ایک وقت پہ سارے پاکستان کا پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کرتا تھا جب وہ آئیسلیٹ ہو گیا ایتھریک پولیٹکس کے اندر تو پاکستان کو نقصان ہوا کیونکہ کراچی سب سے پہلے ریاکٹ کرتا تھا پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل مومن یہاں سے شروع ہوتی تھی موسیقی